بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھے تعلقات ہو جائیں گے آپ لوگوں میں قربت بڑے گی ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے ایک دوسرے کی ضرورتوں کو سمجھنا شروع کر دیں گے میاں بیوی دونوں ایک لمبے سفر پر جا سکتے ہیں یا کسی لمبے سفر پر جانے کا پلین بنا سکتے ہیں کسی دوسرے ملک میں جانے کا پلین بنا سکتے ہیں کسی دوسرے ملک میں سیٹل ہونے کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں تو ٹورینز شادی شدہ جڑوں کے لیے یہ وقت اچھا ہے اب آپ لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب آنا چاہیے ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے اپنے رشتوں میں اعتماد کی فضاء کو بہال کرنا چاہیے اور جو ٹورینز سنگل ہیں رشتوں کی تلاش میں ہیں انہیں اب گھروں سے باہر نکلنا چاہیے سوشل گیدرنگ میں جانا چاہیے نئے لوگوں سے ملنا چاہیے اب ویسے بھی آپ کی ذات میں ایک اٹریکشن آئے گی آپ کے اندر کشش بڑے گی لوگ آپ کو پسند کریں گے تو مئی کے مہینے میں اگر آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں نئے لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے یہ وقت اچھا ہے آپ لوگوں کے نئے تعلقات بن جائیں گے نئے رشتے بنیں گے کسی سے محبت ہو سکتی ہے شادی منگنی بھی تیہ ہو سکتی ہے لیکن آپ کو ایک احتیاط یہ کرنی ہے کہ آپ کوئی بھی رشتہ بنائیں تو اس رشتے میں آپ نے جلد بازی سے کام نہیں لینا سوچ سمجھ کا رشتے میں آگے بڑھنا ہے ٹورینز مئی کے مہینے میں آپ لوگ بہت رومینٹک رہیں گے اور بڑے سیکشل بھی رہیں گے آپ کی جسمانی خواہشات بھی بڑی اروج پر رہیں گی آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ اپنے بیلوڈ کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزار سکیں گے آپ لوگ اپنی زندگی میں ایک نئی انرجی محسوس کریں گے اب آپ لوگوں کی ذاتی زندگی میں بھی کچھ نئی چیزیں ہوں گی کچھ بہتر چیزیں ہوں گی اب آپ لوگ پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے بھی کام کریں گے اپنی کردار سازی کریں گے خود کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے اپنی فیزیکل اپیرنس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے ٹورینز یہ وقت آگے بڑھنے کا ہے خود کو بہتر کرنے کا ہے رشتوں میں آگے بڑھنے کا ہے غلط فہمیاں دور کرنے کا وقت ہے روٹھوں کو منانے کا وقت ہے رشتوں میں قربت لانے کا وقت ہے ٹورینز اب آپ کے نئے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنیں گے آپ کا اثر و رسوخ بڑھے گا آپ کے اپنے اندر ایک زبردست خود اعتمادی آئے گی تو ٹورینز یہ وقت اب لوٹنے کا وقت ہے آپ کے اندر جو ایک سستی آگئی تھی آپ کے کام رک رہے تھے فس رہے تھے تو اب آپ کو اپنے کاموں کی طرف لوٹنا ہے واپس زندگی کی طرف جانا ہے پہلے جن کاموں کو آپ نے صرف یہ سوچ کے چھوڑ دیا تھا کہ میں یہ نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی اب آپ اتنے کانفیڈنٹ ہوں گے کہ آپ وہ کام کر جائیں گے آپ کو ان کاموں کی طرف واپس جانا چاہیے اب آپ لوگوں کو ان کاموں میں بھی آسانیاں ملیں گی کامیابیاں ملیں گی اور آپ کو وہ کام ہوتے ہوئے دیکھ کر بڑی خوشگوار قسم کی حیرت ہوگی آپ کا دل خوشی سے بھر جائے گا اس کے علاوہ اب آپ لوگ سخی رہیں گے دوسروں کے کام آئیں گے دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کریں گے صدقہ و خیرات کریں گے اور سولہ مائی کے بعد آپ کی لف لائف میں کوئی ایک زبردست واقعہ ہو سکتا ہے آپ کی لف لائف کسی نئی ڈائریکشن میں جا سکتی ہے لف لائف میریڈ لائف میں تبدیل ہو سکتی ہے تو فیوچر پلیننگ کا وقت آ گیا ہے حمد کریں آگے بڑھیں اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں اب آپ کے خواب بھی پورے ہوں گے آپ کو خوشیاں بھی ملیں گی اور کامیابیاں بھی ملیں گی تارینز مائی کے مہینے میں آپ لوگ خود بھی بہت مضبوط رہیں گے بڑے مستحکم رہیں گے آپ کے خاندان میں آپ کو بہت عزت ملے گی آپ اپنے خاندانی معاملات کو بہت اچھے سے لے کر چلیں گے اور چودہ مائی کا دن آپ کی فیملی لائف کے لیے تھوڑا بھاری ہو سکتا ہے تو اس دن آپ نے محتاط رہنا ہے آپ کے اپنے گھر میں کسی کے ساتھ کچھ غلط فہمی ہو سکتی ہے کچھ تناؤ کھچاؤ کا ماحول بن سکتا ہے تو آپ کو برداشت کے ساتھ کام لینا ہوگا بردوباری سے کام لینا ہوگا لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ تناؤ کھچاؤ زیادہ نہیں چلے گا تھوڑی دیر بعد یہ ختم بھی ہو جائے گا جلد ہی آپ کی زندگی میں سکون خوشیاں واپس آ جائیں گی تو یہ مہینہ تبدیلی کا مہینہ ہے آپ لوگ اپنے اردگرد تبدیلیاں محسوس کریں گے کچھ اچھی اور بہتر تبدیلیاں آپ دیکھیں گے مئی کے مہینے میں آپ کی کچھ خاص لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی انفلینشل لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی تو اب آپ لوگوں کے زندگی میں ایک چینج آ رہا ہے تو اب آپ لوگوں کو اس چینج کو ایکسپٹ بھی کرنا ہے قبول کرنا ہے اس تبدیلی کو تو مئی کا یہ خوبصورت جو مہینہ ہے یہ آپ کی زندگی میں کچھ نئی چیزیں لائے گا کچھ ہو سکتا ہے کہ بلکل ہی نیا کر دیں آپ کی زندگی ہی بدل جائے کچھ انیکسپیکٹڈ لیکن پلیزنٹ چیزیں ہو سکتی ہیں اور آپ کے لیو لائف اور رشتوں کے حوالے سے جو اچھے نمبرز رہیں گے وہ ہوں گے تین پانچ سات دس بارہ چودہ اور ستائیس خوش رہیں خوشیاں باندھتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنگز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ ورگو برج سنبلہ ورگوز اب آپ لوگوں کو مئی کے مہینے میں ایکٹیو رہنا ہوگا سوشل رہنا ہوگا ایکٹیوٹیز میں جائیں سوشل گیدرنگ میں جائیں جو لوگ سنگل ہیں ان کے نئے رشتے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو نئے لوگوں سے ملیں اپنے روائیوں کے اندر نرمی لائیں محبت لے کر آئیں آپ نے اپنے اوپر یہ جو سنجیدگی کا ایک بہت بڑا خول چڑھا کے رکھا ہوا ہے اس کو تھوڑا کم کریں اب آپ لوگوں کے لئے وقت اچھا آ گیا ہے تو اپنے رشتوں کو اچھا بنائیں خوبصورت بنائیں اپنے رشتوں کے ساتھ اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں مئی کے مہینے میں آپ لوگ ویسے بھی بہت رومینٹک رہیں گے تو آپ لوگوں نے اپنے اندر کا جو ایک کرٹک ہے جو نقاد ہے اس کو تھوڑا کم کرنا ہے اپنے الفاظ میں مٹھاس لے کر آئیں محبت لے کر آئیں رشتیں خوبصورت ہو رہے ہیں تو اپنے بول چال میں بھی خوبصورتی لائیں محبت لائیں چھے مئی کو مرکری کی پوزیشن بہت اچھی ہو جائے گی تو آپ لوگوں کے رشتوں میں ایک طاقت آئے گی مضبوطی آئے گی آپ کے رشتوں میں قربت بڑھے گی آپ کے رشتوں میں حامنی بڑھے گی ہم آنگی بڑھے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اپنے اندر بھی ایک کشش پیدا ہوگی ایک اٹریکشن آئے گی دوسرے لوگوں کو آپ کی اوپر پیار آئے گا آپ کو توجہ ملے گی ورگوز کو اکثر لوگ سرد مزاج کا انسان سمجھتے ہیں لیکن اب مئی کے مہنے میں آپ لوگ بہت انرجیٹک رہیں گے آپ کے جذبات میں ایک گرم جوشی رہے گی تو آپ لوگوں نے اپنے جذبات کی اس گرم جوشی کو اپنے رشتوں کے اندر بھی دکھانا ہے محبت کا اظہار کریں رشتوں میں قربت لائیں میٹھا بولیں اپنے بیلوڈ وانس کو اپنی وائف کو اپنے ہسپنڈ کو اپنے بیلوڈ کو توفے توہائف دیں گپ شپ کریں پارٹی کریں اس ٹائم کو فل انجوائے کریں اب آپ لوگ اپنی زندگی کے ہر سیکٹر میں اپنی لوو لائف میں اپنے کاموں میں اپنی جاب اپنے بزنس میں آپ لوگ تبدیلیاں دیکھیں گے بہتری کی طرف آپ لوگ جائیں گے کچھ تبدیلیاں آپ کی توقعات کے مخالف بھی ہو سکتی ہیں لیکن کچھ تبدیلیاں بڑی خوشگوار ہوں گی اب آپ کی فیملی لائف بہت اچھی ہو جائے گی آپ کو اپنی لو لائف میں اپنے بیلوڈ کا پوری سپورٹ ملے گی آپ کے قریبی لوگ آپ کی حوصلہ افضائی کریں گے اور خاص طور پر مہینے کے شروع میں تو آپ کی محبت ایک دھماکہ خیز رہے گی جو لوگ محبت کے رشتوں میں ہیں وہ فیوچر پلینز بنائیں گے شادی کا سوچیں گے آنے والے کل کے بارے میں سوچیں گے کچھ پلین بنائیں گے اگر پہلے آپ کے رشتوں میں کچھ رکاوٹیں چل رہی تھی تو اب وہ رکاوٹیں بھی دور ہوں گی اب آپ لوگوں کے رشتے میں اعتماد بڑھے گا ایک دوسرے پر کانفیڈنس بڑھے گا اور آپ لوگوں کو اپنی لو لائف میں اب چھوٹی چھوٹی خوشیاں ملے گی چھوٹی چھوٹی لذتیں ملے گی اور آپ ان کو بہت انجوائے کریں گے جو لوگ شادی شدہ ہیں بچے کی پلیننگ کر رہے ہیں تو مئی کا مہینہ بہت اچھا سازگار مہینہ رہے گا تو مئی کا یہ مہینہ آپ کو کچھ یوں محسوس ہوگا کہ جیسے آپ خواب دیکھ رہے ہیں آپ کے زندگی میں سب کچھ نیا ہو رہا ہے بہت کچھ بہتر ہو رہا ہے تو آپ کو یہ سب خواب کے جیسے لگے گا اور اس مہینے کی آپ لوگوں کے لیے ایڈوائس یہ ہے نصیت اور مشورہ یہ ہے کہ رشتوں کے اندر آپ لوگوں کو یہ خوف رہ سکتا ہے کہ آپ کا پارٹنر آپ کا سپاؤز آپ کا شریک حیات آپ کے ساتھ سنسیر نہیں ہے یہ خطرہ یہ ڈر آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں رہ سکتا ہے اور مئی کے مہینے میں اگر آپ دوستوں کے ساتھ کچھ پارٹی کرتے ہیں آوٹنگ پر جاتے ہیں تو یہ وقت بہت اچھا ہے اور اس ہفتے کے جو اچھے نمبرز رہیں گے وہ ہوں گے ایک دو گیارہ پندرہ اکیس اور انتیس خوش رہیں خوشیاں پانٹتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنگز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ کیپریکون برج جتی کیپریکونیانز آپ نے اپریل کے مہینے میں اپنے کاموں میں جلد بازی سے کام نہیں لینا اب آپ لوگ بہت کریئیٹیو رہیں گے آپ کے خیالات بڑے دھماکہ کھیز رہیں گے آپ کا دماغ اُبل رہا ہے آپ کے ذہن میں نت نئے آئیڈیاز آتے رہیں گے اور آپ کو یہ خوف بھی رہے گا کہ اچانک یہ سب کچھ کہیں رکھ ہی نہ جائے لیکن آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اب معاملات بہتر ہو جائیں گے چیزیں اب اچھی ہو رہی ہیں اب آپ لوگوں کے اپنے بیلوڈ ونس کے ساتھ اپنے قریبی رشتوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے رشتے مضبوط ہوں گے اب آپ لوگوں کی لوف لائف بہت اچھی ہو جائے گی اور جو لوگ سنگل ہیں ان کو بھی بہت سے مواقع ملیں گے کچھ نئے لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گے نئی محبت ہو سکتی ہے محبت کے رشتے میں آ جائیں گے اور اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو مئی کا مہینہ بہت اچھا رہے گا یہ وقت بڑا سازگار وقت رہے گا تو آپ نے مئی کے مہینے میں دیر نہیں کرنی کیونکہ محبت کے اظہار کے معاملے میں آپ لوگ بڑی جلدی اپنا خیال بدل دیتے ہیں تو اب آپ نے اپنی لوف لائف کو ایکسپریس کرنے میں محبت کا اظہار کرنے میں دیر نہیں لگانی اور وہ کیپریکانیانز جن کے رشتوں میں کچھ تناؤ کھچاؤ کا ماحول بنا ہوا تھا تو اب ان کے رشتوں میں بھی آسانی آئیں گی جذباتی قربت بڑے گی محبت بڑے گی زندگی میں سکون آئے گا اور خاص طور پر چودہ ماہی کا دن آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا خوشگوار دن ثابت ہو سکتا ہے چودہ ماہی کے بعد آپ کی لوف لائف میں آپ کے محبت کے رشتوں میں بہت سکھ آئے گا سکون آئے گا قربت بڑے گی محبت بڑے گی اور انیس ماہی کو آپ کو اپنی لوف لائف میں کوئی ایک زبردست سرپرائز بھی مل سکتا ہے وینس اور جوپیٹر کے اثر کی وجہ سے کیپریکانینز کے لیے یہ ماہینا بہت اٹریکٹیو رہے گا بڑا دلکش رہے گا غیر شادی شدہ لوگ بہت رومینٹک رہیں گے لیکن بہت زیادہ ایموشنل بھی رہیں گے تو آپ لوگوں نے اپنے ایموشنز کو کنٹرول بھی رکھنا ہے کیونکہ جذبات کی گرمی کامیاب رشتوں کی زمانت نہیں ہوتی ہاں لیکن آپ کی لوف لائف اچھی ہوگی آپ کے رشتوں میں معاملات بہتر ہوں گے سپورٹ ملے گی اب آپ کی فیملی لائف بہت اچھی ہو جائے گی رشتوں کے اندر حامنی رہے گی فیملی میمبرز کے ساتھ آپ کا رشتہ بہت اچھا ہو جائے گا آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ رشتہ بہت اچھا بن جائے گا اپنے والدین کے ساتھ رشتہ بہتر ہوگا اور جو لوگ محبت کے رشتوں میں ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ شادی کی پلاننگ کر سکتے ہیں فیوچر پلاننگ کر سکتے ہیں اور پلوٹو اب الٹی چال چل رہا ہے تو اس وجہ سے آپ لوگ اپنا انالسز بھی کریں گے آپ اپنے اوپر گوھر کریں گے خود کے بارے میں سوچتے رہیں گے اپنے آپ کو بہتر کرنے کا سوچیں گے اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ اپنے اندر کیا پازیٹیو چینجز لاسکتے ہیں آپ اس پر بھی کام کریں گے کیپریکانگنز آپ لوگ اپنے رشتوں کے معاملات میں جلد بازے سے کام نہیں لیتے رشتوں میں تھوڑے سلو رہتے ہو محبت کا اظہار کھل کے نہیں کرتے جلدی نہیں کرتے سوچتے رہتے ہیں لٹکاتے رہتے ہیں تو آپ لوگوں نے جتنا سوچنا تھا سوچ لیا اب چھلانگ لگانے کا وقت آ گیا ہے اب آگے بڑھیں محبت کا اظہار کریں اپنے رشتوں کو بہتر انداز میں آگے لے کر چلیں اب آپ لوگ کامیابی کے ٹریک پر ہو تو اگر ہم یہ کہیں کہ آپ نے اب تک جن کاموں کا جن چیزوں کا انتظار کیا ہے وہ آپ کی طرف آ رہی ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا اب آپ کے کام پورے ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کے خواب پورے ہونا شروع ہو جائیں گے تو مئی کے مہینے کو آپ لوگوں نے بہتر پلاننگ کے ساتھ گزارنا ہے آپ لوگوں کے لیے یہ مہینہ بہت اچھا رہے گا بڑا پرڈکٹیو مہینہ رہے گا اور مئی کے مہینے میں آپ لوگوں کے لیے جو اچھے نمبرز ہوں گے وہ ہوں گے ایک چار پندرہ اٹھارہ تیس اور پچیس خوش رہیں خوشیاں بانٹھتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنگز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ پائسیس برجہوت پائسینز یہ وقت سوشل رہنے کا وقت ہے لوگوں سے ملنے ملانے کا وقت ہے اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ ملنا چاہیے آپ کو دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں کرنی چاہیے دوسروں کی دعوتیں کریں خود دعوتوں میں جائیں پارٹی کریں آوٹنگ کریں ان سب کاموں سے آپ کو بہت خوشی بھی ملے گی اور سکون بھی ملے گا آپ اپنے اندر ایک طاقت محسوس کریں گے مئی کے مہینے میں آپ کی فیملی لائف بہت اچھی رہے گی آپ کے تعلقات بہت اچھے رہیں گے پر سکون رہیں گے رشتوں میں ہم آنگی رہے گی رشتوں میں ایک احساس رہے گا اور رشتوں کے اندر یہ جو احساس کا جذبہ ہوگا دوسروں کی آپ جو کیر کریں گے یہ آپ کے رشتوں کو مزید مضبوط کرے گی پائسکینز اگر آپ کا ابھی ابھی ریسنٹلی کسی کے ساتھ رشتہ ٹوٹ گیا تھا بریک اپ ہو گیا تھا تو اب آپ اس رشتے کو دوبارہ ریکنکٹ کر سکتے ہیں اس رشتے میں دوبارہ سے جا سکتے ہیں اگر آپ دوبارہ اس اپنے پارٹنر کے ساتھ اپنے بلوٹ کے ساتھ رابطہ کریں گے دوبارہ باتچت کریں گے تو آپ کا رشتہ دوبارہ سے بحال ہو جائے گا اب آپ کے رشتے میں محبت بھی بڑھے گی قربت بھی بڑھے گی اب آپ لوگ اپنے پارٹنر کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزارے گے آپ کے پاس بات کرنے کو بہت کچھ ہوگا آپ گھنٹوں بیٹھ کے ڈسکشنز کر سکتے ہیں اب آپ نے اپنے رشتوں میں جلد بازی سے کوئی بھی کام نہیں کرنا جو بھی کام کرنا ہے سوچ سمجھ کر کرنا ہے جو بھی سٹیپ اٹھانا ہے سوچ سمجھ کر سٹیپ اٹھانا ہے اب آپ بہت زیادہ انرجیٹک بھی رہیں گے اور جذباتی بھی رہیں گے تو جذبات میں آ کر اور زیادہ انرجی کے وجہ سے آپ نے کچھ غلط کام نہیں کرنا اپنے رشتوں کو خراب نہیں کرنا یہ وقت اچھا ہے تو اپنے رشتوں کو بہتر انداز میں لے کر چلنے کی کوشش کریں اب آپ کے لاب لائف آپ کے رشتے بہت اچھے ہونے جا رہے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ خود بھی بہت رومینٹک رہیں گے اور ڈیمانڈنگ بھی رہیں گے آپ چاہیں گے کہ آپ سے پیار کیا جائے نرمی سے بات کی جائے آپ توجہ مانگیں گے اور آپ خود بھی بہت اچھا بولیں گے آپ سوشل بھی رہیں گے اور آپ کو سوشل رہنا بھی چاہیے دوسروں کے کام آئیں گے اور دوسروں کے کام آنا بھی چاہیے بارہ مائی کو آپ نے اپنے رشتوں میں شد شدہ رشتوں میں اپنی لاو لائف میں تھوڑا محتاط رہنا ہے تحمل سے بردباری سے معاملات کو لے کر چلنا ہے آپ کے اپنے پارٹنر کے ساتھ اپنے شریک حیات کے ساتھ کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں تو آپ نے ان اختلافات کو لمبا نہیں جانے دینا نظر انداز کر دیں آگے بڑے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اور وہ لوگ جو محبت کے رشتوں میں ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ وقت اچھا رہے گا شادی کا پیغام بجوائیں گے تو رشتہ تیہ ہو جائے گا مئی کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے کچھ اچھے زبردست سرپریزز لا رہا ہے اور یہ اچھے زبردست خوشگوار سرپریزز آپ کو اپنے رشتوں میں اپنی لاو لائف میں ملنے والے ہیں تو اب آپ لوگوں نے اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے جلد بازی میں کوئی بھی کام نہیں کرنا لیکن اچھی بات یہ ہے کہ نئے رشتوں کے حوالے سے مئی کا مہینہ بہت اچھا رہے گا مئی کے مہینے میں جو بھی رشتے بنیں گے اچھے رہیں گے لمبے چلیں گے کامیاب رشتے ہوں گے اور اس مہینے کے جو امپورٹنٹ نمبرز رہیں گے وہ ہوں گے ایک دو تین آٹھ بارہ اور تیرہ خوش رہیں خوشیاں بانتے رہیں جاتے جاتے وڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنگز کو سبسکرائب کر لیں اور بیلے کر پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ